موسیقی موسیقی اس کہانی کا تعلق سن انیس سو بیالیس تیر تالیس کے ایک مزدور آندولن سے ہے کہانی سچی ہے لیکن اس کے کریکٹرز خیالی ہیں ملک میں ایک طرف برطانوی سامراج کا چراغ ٹمٹما رہا تھا دوسری طرف من مانے بی لگام فاسیزم کے خلاف دنیا کا نڈر انسان چھاتی کھول کر کھڑا ہو گیا اس انقلابی طوفان میں ایک نیا ہندوستان جنم لے رہا تھا مالے کی خاموش وادیوں میں ایک رات چند بھیانک سائے بہتے چلے جا رہے تھے انقلاب کے نام پر اپنے ہی ایک انقلابی ساتھی کی تلاش میں موسیقا موسیقا موسیقی 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 اٹھا کے ڈال دو اسے اس کرسی پر گیس بطی رکھوس کے خریب تاکی یہ سب اپنے سگینہ مہادوں کا چہرہ اچھی طرح دیکھ سکیں موسیقی 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 سگینہ مہا تو کہاں ہو کچھ خبر ہے؟ یہ عدالت ہے جج کون ہے بابو یہ ہسی تمہارے چہرے پر سے نوچ لی جائے گی سگینا آج جنتا کی عدالت میں تمہارا مقدمہ پیش ہوگا کیا ہم کیا صلاح تمہاری عورت کو بھرا کے لیے ہیں پوچھو یہ جائے صاحب سے پوچھو تم نے جنتا سے خدداری کی ہے سگینا مزدوروں کا اونچا عادت توڑا اور وہ مہان سپنا جس کو ہماری یونین کے جہاں پاس سپاہیوں نے اپنے خون سے سیچا اس سپنے کو تم نے اپنے ناپاک پہنے کے نیچے کچل دیا تم جنتا کے دشمن ہو چور ہو تمہاری سے لیے یہاں لائے گئے ہو ہمارا جج صاحب کا پولیس کے ساتھ کونوں سروکار نہ ہی ہے یہ جنتا کی عدالت ہے یہ عدالت کے تمام نیوں میں کفالن کیا جائے گا جنتا تمہارے خلاف گواہ پیش کرے گی اور تمہیں بھی اپنی سپاہی پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا سگینا ہم کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرنا چاہتے بہت مہروانی صاحب مقدمے کی کاروائی اور گواہوں کے بیان سامنے رکھ کر عدالت اپنا فیصلہ کرے گی اور وہ فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا عدالت اگر چاہے وہ تمہیں رہا بھی کر سکتی ہے اور اگر نہ چاہے تو تو وہ پانچی کا پندات تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور پھر کھیل ختم پیسا ہے جاؤں کیوں اب مقدمے کی کاروائی شروع ہوتی ہے دی کورٹ از ان سیشن مجرم سگینا مہا تو کھڑے ہو جاؤں کھڑے ہو جاؤں کیا سگینا مہا تو یہ عدادت ہے یا کہ ہر حکم تم کو ماننا پڑے جاؤں کھڑے ہو جاؤں بہتی تیرا حکم کھڑے آدھی رات میں ہی آلا کے جنگل میں بٹھائے دیا کھڑچی پہ کھڑے بولتا کھڑے ہو جاؤں میں کھڑے ہو جاؤں مجرم سگینا مہا تو اس عدادت میں حاضر ہے جنتہ کی طرف سے اس کے خلاف لگائے گئے انزمات پیش کیے جاتے ہیں الزام ہے کہ مزدور سنگ کا ممبر ہو کر سگینا مہا تو نے مزدوروں کے ساتھ وشواس خات کیا مزدوروں کی ایکتا اور ان کے سنگتن کو توڑنے کی کوشش کی الزام ہے کہ مزدوروں کے وشواس اور ان سے پائی ہوئی طاقت کو سگینا مہا تو نے ویدیشی کمپنی کے ہاتھوں پیچ دیا مزدور سنگ کے ساتھ اس نے اگدداری کی الزام ہے کہ جب ہندوستان کے لاکھوں بھوکے ننگے مزدور ایک چھنڈے تلے اکٹھے ہو کر اپنی فیوزی روٹی کی مام کر رہے تھے سگینا مہا تو رشوت کھا کر ویدیشی کمپنی کا تر لاتن گیا اس نے کمپنی کے ساتھ چھپا ہوا سمجھوتا کیا اور اس نے مزدوروں کے انقلابی سنگھش کا سر بناش کیا کیا بھائی لوگ اے مہم صاحب اتنا لمبا چوڑا بھاشن دیا کسی کے سمجھ میں آیا کچھ ایک گرو سگینا مہا تو مزدور جنتا کے آگے تم جو خود چلا چلا کر بھاشن کرتے آئے وہ تمہیں یاد ہے بھاشن تو بہت لنبا چوڑا کیا رہا بھاپو جی بہت چلا چلا کے بولا لیکن وہ بات کا مطلب صلح آج سمجھ اے قریب مزدور آدمی کا کیا بھاشن بھاپو جی تھا لے ایک اے بات اس کے پیٹ کا پھوک یہ سوچنا تمہیں دیر سے آئی سگینا کمپنی کا کچھ ہے سگینا مہا تو جو مزدوروں پر بھوگ بھوگ کر کمپنی کے تروے چاڑتا ہے گوا چنگ بہادور پیشو جنگ بہادور اس آج بھی کو پیچانتے ہو یہاں کھا نام ہے اس کا سگینا مہا تو جس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو یہ گدر ہے اس آپ گدر ہے دین لات کمپنی مسکا پالیس تکتا ہے یہ تو بھاڑے کا ٹٹھو ہے اس آپ ٹٹھو مطلب آئے مامنے میں سالا پالیس ہی چالا تو اور کمپنی کے ساتھ ملکے مزدور دل لڑھائی چوپاٹ کر دی تو ابے دیکھتا کہ آپ کھاکے چالا چار سو بیس ہم زویس آلے چلے دیکھ بھائیو بھائی ایک روج یہ سگینا ہمار عورت کو جوڑ جوڑ دستی اونٹھا کے لے گا اے حرام خور کاؤن ہے رہی تیری عورت تو ہے ارمون ہے اے تو رکبام بھی کچھ کو گھر میں لائے کے رکھے رہا کمین ہے جاؤں تو عورت والا ہوئی گوا اے 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 مہم ساہے پسٹا جا کرو نا بابو جی ہی لچے کا گوا چنے ہاں جو دوئی پائیسی کی تھا کے رکھتے مہیاں کو بھی باچار میں بیچا یہ تو ہم بھی بولے گا بابو جی اس حرام خور کے جنم میں ایک خوٹ ہے اس چھوکری کے ساتھ دوئیس دلیل نہیں کیا وہ ایک بجاری کتا بھی نہیں کرتا بابو جی ہم چپ کہتے رہے گا بابو جی ہم سے پوچھوڑا کہ سچ کیا ہے یہ حرام خور سگینہ کو کہا جانے جو گھائیں دینے چلا آیا ہے بابو جی آپ نے ایک دن مجوری نہیں کیا ہم نے چانیس سال مجوری کیا بہت لات جوتا کا کمپنی کا بابو جی بابو جی ہم ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہے کہ سگینہ غزدار نہیں ہے سگینہ مجور کی آبرو ہے سگینہ مجور کی طاقت 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 ہے موسیقی موسیقی ارے لیلیتا مد دیکھ اُدھا وہ چور کی اولاد ہے خوب بجاہ تھی موسیقی 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 اے جنگ اے اس بار کس نے مجھوڑ دانسلا ہے رہے دو سو تھنڈا آج کال بہت ڈاؤن ہے دو سو داؤن ہے تو ایسے کرو کہ میری مجھوڑی کے پینزے تم لے لو اپنی جلانی کا روگرہ مجھے اے اس کو تٹو بے لادلہ ہے اس کو ساتھ ہم سادھی منائیں گے اس کے دائی کو میں نے دو سو روپیا دیا ہے آرے تائی کو دو سو دیا تو پھر تائی کو تٹو بے لانا تھا اس کو جلائے اے کیا نام ہے تمہارا ہے اے تالا حرام خور اے جنگ یہ بستو تمہارے بات کے نہیں دکھتی گروہ جنگ بہادر کا چککو کا تیج بھول گیا کیا سالا اے جنگ ہمکا تو یہ صاحب لوگوں سے ڈر لگت ہے رہے اے ڈر کیس بات کیا ہمارا صاحب بہت اچھا آدمی آئے خبر ملتے ہی تجھ کو فورا بدایا ساپ تم کو دوفا دے گا دوفا چل نا بابا ہمکا تو ڈر لگت ہے اے ڈوریر کیچو اے ڈر کیسی رہا ہے جیسی ٹرن روپیز اعفت شاہد ہم سیکھو رہی درست فرما تمہیں درنیا کام کرنے اور تمہیں اس کے لئے جنگ سیکھ سیکھ سکی جنگ? چھوٹی روپیز اعفت شاہد موسیقا مجھے بچاندھا مجھے بچاندھا مجھے بچاندھا مجھے بچاندھا twitter سلام صاف صاحب بیٹاری بھاگی بھاگی آ رہی تھی ہم سے ٹکرائی اور گھل کی بے ہوش ہو گئیں ہم اُڑھا کر گھر لے گیا سنو آج ہم تیگ آرین کا دو دوست کو رات کو ڈینر پر بلایا خانہ کھانے کا واستے تم وہ چوکری کو لے کے برابر راب کا آج بجے ہمراو بانگلا میں آ جانا صاحب یہ دلالی کا جندہ وہ جانگی کرتا ہے مہLaughs انگریجی تک رہا ہوں اگر چل کبھی تم فیکٹری میں قدم رکھا تو ان کو بوائلر میں ڈال دے گا تو ان کو انجین چنا دیا دیکھو کائر لوگ دیکھو دیکھو تمہا دیکھو وہ حرام کر مجھے لاک چوتے سے مارتا رہا اور تم آکر کھڑے ہوگئے بہا چپ چاپ کوئی بات ہوئی کوئی بات نہیں ایک دن وہ تم لوگوں کو بھی مارے گا میں بھی یہ تہی کھڑا ہو جاؤں گا چپ چاپ آکر ایک دن وہ تم تم کو نوکری سے نکال دے گا تو میں کھڑے ہوگا نہیں بہت مرے مجھے مجھے مال مال کر دیا کام بھی کیے جاؤں پھر کھائے جاؤں یہ این آم ملائے تیس برچ کی دیکھا اوپر والا دکھیوں کی ناہی سنتا رہے سوتا ہے بہت جاگا ہے نا اوپر والا دکھیوں کی ناہی سنتا رہے بھولے بھالے للوہ بھولے بھالے للوہ کھایا جا روٹی باشی یہ ہی کھاکے تو جواب ہوگا بیٹھا بھولے بھالے للوہ کھایا جا روٹی باشی بڑا ہو کے بھلے گا صاحب کا چھپو راسی کھیل 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 ماتھی میں ہو لکھے گال میں گلال ہے نا جلپوں میں تے اپنی بھی جواں میں کیا ہے سمت ہے وہاں آگ لگے آگ لگے ہمارے چوپڑیاں میں ہم کا بھائی ملہار دیکھ بھائی کتنے تماسے کی جندگا نیحما ہی سجنی تو کہے آئی نگری ہماری سجنی تو کہے آئی نگری ہماری دھرے گا بیٹھے سے بابو بہی آتی ہاری تھام 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 گھوری جرہ تھام نہ ہی مٹ جائے گی رام قسم رکھے ہونا ہی اور گار سن کے پکار آگ لگے آگ لگے ہم ری چوپڑیاں میں ہم کا بھائی ملہار دیکھ بھائی کتنے تماسے کی جندگا نیحما آگ لگے ہم ری چوپڑیاں میں ہم کا بھائی ملہار دیکھ بھائی کتنے تماسے کی جندگا نیحما پھائی چکری کھا دیکھا تھے دیکھائی کھا ہے کھا یہ بستی ماں تو ایک سے ایک دارو باج رہت ہے سب چورو چکھے گنڈ کہیں بے پھجولیں ہم کا گالی دیکھت ہے جانت ہے ہمارو نام صدینا مہاتو ہے اور ہمارو نام للیتا ہوئے گا ہوئے گا خبردار چویندہ ہماری سان میں کون گستا کھیکی تو نئی چڑیا ہے اہی لئے آپ کی بار ماں کیے دیکھیں جو ماں کر دیئے ہو مہاراج تو تنی رستہ بھی تو چھوڑ دو غریب لوکن کی جائے کھا تیر اے ماں تو پھٹ دی سار آپ ہاتھ میں آئے گے اہی بات ہمارے مہن بھائے گئے ہو گھوز گئے دل کے اندر آئی سے ہم تم دونوں پھرین ہے پھرین اے کونوں اپت مصیبت ہوئے راگ کا ٹیم ہوئے آتین کا ٹیم ہوئے تو دے سگینہ کے آباس اور سگینہ صلاح ترن دے آج کائے سی تک لیت کر دو مہاراج ایسی ایسی کونوں مصیبت آ پھر سے تو للیتاک کھوڑا ہی نہیں پت لے گی ایدھے پھر چکتو اے چوکری چپ کو دکھا دے گا اے ترسادی گوا اے ہر اکا کتا بھردانی کی اوکلاد اے اے ہم تو اسے سیدھا سادھا سوال پوچھا اچھی ہم کا دنہ دن زال ہی دے تھے اے تاوکے ناہی دے ہی تاوکے ناہی دے ہی تاوکے ناہی دے اے اوکا دے تھے تاوکے دوچار اور دے ہم سے بھی اوکا ناہی بنا تھے لیکن تو اسے سمجھا کہا رہے تمری یہ انوکھی بستی ماں اور کا کا نمونہ ہے اے ہی دیکھنے جاتا اے اکا خواہ نمونہ تر سامنے ہاں کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے جڑکے کھڑا ہے اے 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 را بلو جان اے کیا جناتی ہو رکھیں اے چھوکرا ہوا تکھو چھوکری اے مر گیا تاہا اے 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 موسیقی 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 ہم پور مین سے دو جن کا چھوٹی لیا ساب تو سا ایک دن میں دارو چلائیں گا خوب جسو دن میں سلی گوڑی مین جا کے پھلان دے گیا then what the hell are you doing in the factory نکل جاؤ یہاں سے فاکٹری کار کمارا باپ پا ہے what کنگم صاحب کسا دمارا باپ ہوا ہے ایسا فیصلہ ہوا کہ کوئی سالہ حرامکور یہ فیکٹری کے اندر بے کار کا دانا گری نہیں کرے گا تمہارا بودھا گروہ کو مارا what I will tell you he did obeyed my orders وہ ہمرا حکم نہیں مارا آئے کیا تھا تمہارا order چھوکری سپلائی کرنے کا اس میس صاحب اگر تمہارا بانگلے میں گھس کے تمہارا وہ گوڑا مین صاحب کو دبا کے بیٹ جائیں گا تو موسیقی 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 اگر سگینہ کو اس بات پر کمپتی کام سے نکالے گا تو پھر ہم لوگوں میں سے بھی کوئی کام پر نہیں جائے گا آج سے کام بان 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 ہم سکی نماتو سلام سلام آپ کو برائید بوئی تم جمت بونا آدمی ہائے نہیں سلام ہم گریب لوگ تو جمت و جمت بونا آدمی نہیں ہیں سلام ڈڑتا ہے ہم لوگ ڈر کوتے یہ اپنا چھوٹا چھوٹے بچے پیٹ کو ڈڑتا ہے ہم لوگ سلام سمارا سلام بات کرے گا رگاردن اس سٹرائٹ ایک آم بان سلام سلام اور لاہب ان سب دک پوچھو کہ میرا کیا کسور تھا بنا کسی غلطی کے لاغ چوٹے سے مارا لاغ لہاں گر دیا صاحب کہ صاحب تیس تھال سے اس کمپلی بی نوکری گرداؤں خون بتینہ ایک کر دیا ہے آگر میں آسی بیجی تھی I know, I know I'm Jantai Smith has been duly warned تم لوگ بھی mistake کیا you had no right to assault one of my officers and in my factory anyway کچھ پڑھ نے جلال شاپ ہیں گے باک کریں باک کریں تم ہو مہم کردے گا تو آپ کا پوسیسن مجھ رہے گا مہم کردو نا اچھا چاہتا 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 اچھا چاہتا چاہتا اگل جان بلے گا تو نہیں تو نہیں گجب چمکئی بندیاں توڑی آدھی راچ تیدر چاچوں میں رسیاں توڑی یہی با گجب چمکئی بندیاں توڑی آدھی راچ تیدر چاچوں میں رسیاں توڑی یہی با تیدر چاچوں میں رس کرنا چاچوں میں بندیاں توڑی تیدر چاچوں میں رسیاں توڑی یہی بندیاں توڑی pineclose poverty چمکئی آگا جب چمکئی انڈیا تو بھی آخیرہ پیدے جا چھولے رسیاں تو بھی یہی بار جبن مولا دے کھس جوانے بھر را جا جبن مولا دے کھس جوانے بھر را جا لنگی ہو پھر مریا جو نجد لڑ را جا جی بھر کے نیہارو تو نیہارو تو ہے کہی سے جی را میں پلگ تو یہ جنگ مارے چاہی سے دینا چاہیے اس ٹکل مولا ہاں تجھے چڑے چاہیے کھڑے چا چھولے رسیاں تو بھی یہی بار جب چمکئی انڈیا تو بھی آخیرہ کھڑے چا چھولے رسیاں تو بھی یہی بار جب چمکئی انڈیا تو بھی آخیرہ کھڑے چھولے ہم لوگ کمپنی کے ساتھ لیا جیت کیا ہستا ہم neat customer جیت کیا ساتھ ساتھ بہت دور ہے اے بہت دور ہے اے سارا پیرا سار نہیں ہوا دوسرے کے ساتھ ایدھر مننا اچھی ہے اے کس کا شادی کس کے ساتھ ہوا رہے ہاں اے تیرا ساری نہیں ہوا تو اس میں کا ہمارا کام اس دیکھا ہے ایدھر پوٹی در سے اگر ایدھر میں میٹنگ چلے گا میٹنگ فرینڈ ہم سب بجور لوگ مل کے ابھی یہ کانون بنائیں گے کانون بنائیں گے کہ جو سالہ سام لوگ کا مار کھائے گا گوب چوب اس سال کو ہم لوگ بھی مل کے تھکھائیں کریں گے اور جو سالہ سام لوگ کو بھلت مسکا پالیس لگائے گا گھوس گھوس کریں گے تو کانڈی کا فیڈیو سا نکھا ہاں وہ مچس وہ لے کے اس کا دھوٹی میں آگ لگا رہا ہے اور جو ان حرام خور اپن بہو بیٹی کا صاحب لوگل کے بنگلے میں لے جائے گا وہ کھا کھا ہاں چھکری پوائنٹ پکڑ لیا اب جات لوگ مرد کما بے ایک دم کھلا 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 بول دیا سب جو دلال سالہ ایسا حرامی پن کرے گا اس کا ہم لوگ ٹکڑا ٹکڑا بنائیں گے وہ ٹکڑا کو بھوڑے کے اندر بھائیں گے اور وہ بھوڑے کو پاہ کے اوپر میں لے رائیں گے اور پاہ کے اوپر لے آ کے اس تارا کو کھائی کے اندر پھٹ دے گا سگینہ ہاں بھی سپیٹ دیں گے بیٹا ہم نے زندگی بار خالی لاکھ تھا دما دام لاکھ مگر آج تو نے ہم کو ایک نیا سپلا دیا جرم کے خلاب لینے کی ہمت تھی آج سے تو ہمارا لیڈر سگینہ ہمارا لیڈر ہے سگینہ ہمارا لیڈر ہے سگینہ کو سر پہ چھانے والے تو ہی لوگوں تو ہی لوگوں کی چھے جائکار نے اس کی دماغ میں گھمنڈ اور ہوتگر جی کا زہر بھلا وہ اپنے آپ کو ایک لیڈر ایک ڈکٹیٹر سمجھنے لیکن تمہارے اور سگینہ کے ذاتی ماملے سے اس عدالت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اگر اسے دلچسپی ہے تو اس مقدمے سے تو بندوق ہاتھ میں لے کر مقدمہ چلاتے ہو بابو صاحب بندوق کے بل پر ہی مزدور سرمائے دار بھیڑیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے تو مرک چلات سمجھو گے ان باتوں کے بہت دو سرمائے دو سرمائے دو سرمائے دو سرمائے دو یہ کیا گواہی دے گا صاحب یہ سالہ تو خود ہی چھوڑ ہے لو یہاں کوئی بول میں نہیں سکتا ٹھیک ہے نہیں بولتے تیرے بولے کی جنورت نہیں ہے ہمہیں بولے ہیں تیرے بولے ہیں آنکھ ملا کے ادھر دیکھ یہاں دے سرمائے دے کپڑی کا گھتا ہم سے بولی چھوڑا رہا اور ہم مار مار کے ترکلال کر دی رہے یہاں دے یہ بھل گیا ہے دیکھا صاحب دیکھا اس سالہ رام حرمی آئے قائدہ کم ان کا کوئی پروائی نہیں کیا ایک دم لچائے صاحب روز ہماری عورت کے ساتھ تینگل کرتا میرا عورت کے ساتھ ایک دن سالہ ہمارے عورت کے ساتھ اس کو اٹھا کے لے اس مقت موکیا کر رہا تھا بسترہ لگا رہا تھا ہاں جواب دے تو کیا کرتا تھا بسترہ لگاتا تھا دیکھا حضور ٹھک ٹھک بتاو یہ واقعہ کب ہوا اور کیسے ہوا صاحب دین تارک تو ہمرا یاد نہیں اس کو یاد نہیں ہم سے پوچھا ہم بتاتا سہینہ سوال گواہ سے کیا گیا ہے جواب ہی گواہ دے گا جواب دے گا تم پر جواب دے گا سہینہ جس عدالت میں ثابت ہو جائے گا کہ تم ایک بچلا نخندے تھے جس کا صلافت سے کوئی سروکار نہیں تھا تمہاری اس عدالت کا شکار تمہاری مزدور ساتھیوں کی بہو بیٹیاں بنی وہ بربت کی گھپا میں سے نکل کے نہیں آیا سہینہ سنیانس نے ہی لیا وہ ایک خبصورت چھوڑی کو دیکھ کے تو سالہ بھگوان لوگ بھی پھسل جاتا ہے ہم تو پھر بھی آدمی آئے اور اپنا موں سے بولتا ہے ہاں سہینہ برا کام کیا ہاں سہینہ برا کام کیا لیکن اپنا موں سے بولتا ہے تمہاری طرح چھپا کے 420 کا بھائی مانی کا چالبان جیتا ہم نہیں کرتا یہ سارا بھائی مان برا یہ کھلے اپنی عورت کو صداح کیا ہمارے پاس لائیا تاکہ ہم اس کی چوری کی بات نہیں بولیں اس کے اوپر پردہ ڈال دیں لیکن ہم ایک چوتہ لگا کے جاتا اس کو یاد ہے کہ نہیں جوڑ بکتا ہے کہ ملے کیا ہے جوڑ بکتا ہے کہ ملے کیا ہے جوڑ بکتا ہے جوڑ بھائی مانی کا مکتبا ہے تیرا بابور ارے اوکے پاس ہی لگانا ہے تو سیدھا لٹکائے دو ہوا سگینہ کے نام دے تھو تو اوچسما بالی چھینال کمی کا تھیریمہ لے کراؤ جاؤں چھپکی ویٹھی تھی اوکسان رات دن ارے او مین صاحب ہوا بیٹھی کا تماسہ دیکھتو تاڑی ہی آؤ سامنے ہاں 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 میں نہیں سگینہ کے ساتھ کام کیا ضرور میں اس کے ساتھ رہی لیکن لیکن وہ اپنے لیے نہیں تم سب لوگوں کی بھلائی کے لیے کیوں کیونکہ یہ میرا کرتاویا تھا کیونکہ میں چاہتے تھے کہ سگینہ مزدور برادری کا ایک شکتیوان نیتا بنے ارے جا جا بڑی آئی نیتا بنانے والی پہلے اپنے پیٹ سے بچہ پیدا تھا پھر اوکھے نیتا بنانا مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان تمام باتوں کا اس مقدمے سے کوئی سرپار نہیں ہم لوگ محض ایک دوسرے پر کیچر اچھال رہے ہیں ہاں تم بولو تم بولو تم سچے آدمی ہو تم میرے بھائی کی طرح ہو مجھے بشواس ہے جو بولوگے تم سچ بولوگے بتاو ان لوگ کو میرا کوئی توش ہے اگر تمہارا کوئی قصور نہیں سکنا تو تمہاری سارے برادر یہاں چوب چاپ کیوں بلٹی ہے یہ مقدمہ کیوں چل رہا ہے کچھ تو ہوگا بابو تم ہی ہم پہ دوش لگاتے ہو بابو ہم تو تم بے بشواس کی ہیں بابو ہم سمجھے بابو ہاں ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح ہے ٹھیک ہے بابو آپ لگاؤ دوش ہم ہم وہی کہیں سب لوگ مہ کے لگاؤ دوش سگینہ یہ سنگٹن میرا آدش ہے جو بھی اس سنگٹن سے ویروت کرے گا وہ سزا کا حق تار ہوگا اسے سزا ملے گی یہ تم نہیں بول رہے کوئی اور بول رہا ہے بابو اور میں جانتا ہوں کون ہے دوستو میں نے اور سگینہ نے نہ جانے سکھ دکھ کی کتنے ہی دن ساتھ بتائیں دو دوستوں کی طرح تو بھائیوں کے طرح ایک دن ہمارے سنگٹن کی نیتا سری انوپاں ڈت نے کہا آج میں آپ لوگوں کے سامنے کیسے سادران مزدور کی بات کرنا چاہتا ہوں جس کی چھاتی میں ایک شیئر کا دل ہے جو غریب ہے لیکن جس کی للکار سے وہ پاک کہاں پر تینجن کی وادیوں میں برہتا ہے اس مزدور کا نام ہے سگینہ ماتو سگینہ دو روپے روز کا مزدور ہے مگر وہ کروڑوں کی لاغت سے بنیوی بیدیشی کمپنی جس میں وہ کام کرتا ہے اس کے نامز ڈڑتی ہے اسی لئے سگینہ جیسے لوگوں کی ہماری سنگٹھن میں سر سر بات ہے اس لئے میں تجویز کرتا ہوں کہ ہمارے نئے ساتھی عمل بینرسی وہاں جائیں اور سگینہ کو ہماری سنگٹھن میں شامل کرنے کی کوشش کریں سگینہ کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ اس کو شراب کی لت اور لفنگے پن کی عادت ہے لفنگے وہ بیدیشی کپیٹلیسٹ ہیں جو صدیوں سے غریب مزدور جنتہ کا خون پیتے آئے ہیں سگینہ اگر شراب کی لت ہے تو اس کے لئے ہم اسے دھتکار کلب نہیں کر سکتے ٹھیک ہے شرابی کو بھی ہم اپنی چھاتی سے لگا لیں گے ضرور لیکن اس کے بعد ہماری جنگ کا انجام کا کیا ہوگا اگر اس جنگ میں کامیابی ہمارے نیم ہیں لدبابو تمہیں اس دیش کی ہر سگینہ کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا یہ رڑائی غریب مزدور جنتہ کی رڑائی ہے یہ رڑائی سگینہ ماتو کی رڑائی ہے موسیقی 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 ایسا کل میں ہی پوچھا تھا بابو کہ ہم اپن باپ کے جنہ دھاؤں کی نا تمہیں معلوم ہے وہ کہاں رہتے ہیں جا کسے تجہا بیدنے دو صرف نے cholesterol کیا ہلا خان ہم جاتئی ہے ٹھرم نے ہی بھنا پھر ہم نے دیناکہ ٹھرم نے دیناکہ شامل میں زیادہ ڈھوچا جب بھرپ گی ہاتھ تو دی گی کم بھرپ صرف چلق بھرپ چلق بھرپ نکال میرا دو سو بھرپ نکال پاہ باپ بھی دیناکھا دوی مجھے دو گلا کہیں گا ہم کا تری بہریاں رہیں گے ملکے لئے اللہ! ملکے لئے اللہ! ملکے لئے اللہ! جلی شاہر! ملکے لئے ہاتھ اٹھاتا اپنا عرقے لئے ہاتھ اٹھاتا تو یہ کہ میں سا رہ? ٹا مجھے ہیں ٹا Paulo ٹا ہاں ٹا اس معقی دے گھر تیرے بہت داخت ہے جو انسلن کے Top Food وہ ج الكتاب تخوص سے خدا نہیں باپ بہت شاہ کوراڑ چھنم بہت شرط چھکاری بجوراڑ پہےےے پہےے ہم لوگ کتہ بلی کی ترہ آپس میں لڑتا ہے کہ دیکھتا ہواں صغینا ماہا تو تمہارا نام ہے ہی نا کھے بھائے میں کلکتے سے آ رہا ہوں مزدور سم کے نیتا دھتو جی نے بھیجا ہے ہاں دھتو بابو کیا حال ہے دھتو بابو کا اچھے ہیں انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے ہمارے پاس کم بھیجیا ہم تو صلا حال تو بھیکار ہے اتنی ہے ہمارے پاس کم بھیجا تم بہت شکتیوان ہو سکینہ تم چاہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو ہمارے پاس کم بھیجا ہے ہمارے پاس کم بھیجا ہے سکینہ کے سالہ بھگوان ہے کیا کرے گا کچھ نہیں کرے گا اس سالہ کنڈم پھالتو آدمی دارو باج دارو باج بے کار کا پھالتو مزاک نہیں کرنا ہمارے ساتھ یہ مزاک نہیں ہے سکینہ تمہیں اپنے طاقت کا انداز نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھلو اپنے تو ہوتل میں جائے گا چاہ پیے گا بات کرے گا چھلو لیکن ایک بات تم کو پہلے سے بول دے گا بابا سام بولا دیکھو سکینہ کے ساتھ سب سیدھا سیدھا کام چلنا چاہیے کچھ بھی سالہ گول نمال نے تو اُلٹا پُلٹا ہوا تو ٹھیک نہیں ہوگا مطلب مطلب ہم چھلو 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 اے جنمم ای دور چاہے دے گرام بچو بابو سام بچو بچو کیا خبر اور کیا حال چال کلکٹے کا خاص ٹھیک نہیں کلکٹے میں بڑی بڑی بلائی کی کمپنی کا مقابلہ کرنے کے لئے تاس اور سمیہ کی ضرورت ہے سگینہ ان کے پاس سب کچھ ہے سگینہ ہمارے پاس کچھ نہیں یہ ہی تو سلا ہمارا تھاکت ہے کیسا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دبا حضر لڑیں گے تو دو بات نہ ہوگا ایک بات تو جیت جائیں گے اور میں تو ہر گئیں ابھی جیت جائیں گے تو سلا پس کلاس کی بات نہیں اس سلا ہر جائیں گے تو ہم مزدور لوگ کا بات داتا ہے وہ ایسا کون سا راج بات ہمارے چھوڑ کے گیا کچھ جائد آدم کان موٹر چھوڑ کے گیا جو ہمارے ہاتھ میں سے گوش جائے گا یہ چھوئے کی طرح گوش پوس 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 کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لڑنے کا تو سلا مرد کی طرح لگا مرد کی طرح لگا مارو پیتو چاکا بن کرو مرد کی طرح لگا مرد کی طرح لگا ایک ہی بات میں مار یہ تو لنبوری بندل باش ہے مار مار پیت چھوڑ لوگ کچھ آتا ہی میک اے ساسوری اگر مار پیت میں کرتا تو جنگ بعد تو ہڑڈی پسلی بربر میں کر دیتا مرد کی طرح لگا اگر میں میٹنگ کامی چھوڑ میٹنگ میٹنگ ہم سارے میں نے دن کا ہوتے لیکن تو پولیٹک پولیٹک انہا عورت لوگ کا کوئی دھنجت نہیں ہے کوئی بات نہیں چکتا جا بھاد اپنے گھر جا نا بھاد اگر میں اپنے گھر نہیں جائیں ہاں وہ تو دوری گھر جائیں ہاں 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 کیا آپ بے سرم چھوک رہے ہیں کیا آپ بات کرتی ہیں ارے میرے گھر میں تیرے بال بچے دھرے رکھے ہیں ہاں ارے پہلے بیاں ہوگا کب نہ بال بچے ہوئیں گے بے بکو نہ اوپر سگر پڑیں گے اس کا لنبا قد ہو گیا باقی اے اکر رکھتی بھر لائیں ارے کیسے میٹنگ کرتے ہو بابو سائد کوئی خائدہ نہیں ہاں ادھر میں میٹنگ موٹنگ نہیں ہو سکتے گا بابو سائم چلا ادھر باہر میں پول آئیں ہم لوگ اس پر پیٹھ کے میٹنگ کریں ہاں 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 پہلے پہلے اے سگینہ ہاں چاہتا ہے تو جا باہر میں ہاں ہاں پہلے سگینہ لیکن نا بہت پیٹھ سگینہ سوچنے کوئی چلی فون ہے ایک کوئی چوکری کی ساتھ بات کر میں ہے نہیں سگینہ وہ تو ہمارے سنکیب انیل بیسواس ان سے بات کرنی ہے مشیز بابو ہاں تو چلو چلو بابو اب ان جا کے ادھر سامنے میں آفیس ہے ادھر سپون کر دیں گی ٹھیک ہے چلو سگینہ حجور سگینہ او چھوکی کو اٹھا کے لگا and what the hell were you all doing تم لوگ کیا کرتا تھا امی کی قربو اب اس کا تاغت بہت بر گیا حجور وہ کلکتہ سے پارٹی کا بابو آیا وہ سارے مندر کو لے گا یہ گینہ منائیگا سگینہ اس کا مدت کو چھے سمدیہ او سکیب پر و کچھے سمدیہ اوچھوکی کو کچھے سمدیہ اوچھوکی کو کچھنے ہمی کی قربو ان تو کچھنے سمدیہ اوچھوکی کو کچھنے سلام نمتیہ آپ مجھے پاک کچھنے مجھے پاک کچھنے سلام کیا موسیقی 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 سب چونی زیادہ کہیں آجا پھوراں وہ کچھ نہیں ہوگا ایک صاحب کے اور ایک سالک بابو کے آج رات کا تیل محلس کرنے کوئے گا کہتنے کا ہر ہے آنیل ڈاکمichaam ماینا بڑیChorda آنیل بڑیChorda آنیلڈاک ہاں 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 من پہنچ گیا ہاں ہاں سعینہ ساتھی ہے ہاں دیکھ رہو ایدے اللہ ہاں ہم بات کریں گے آنیلا نمشکر اید فاس کلاس ہے یہ آگیا ہے تمہارا کلکتے سے کبورت ہے ہاں باجوں میں کھڑا ہے آنیلا اچھا اے تم لگ جاؤ سام ہو گیا آنیلا ہمارے لگا ہے۔ ہمارے لگا ہے۔ اس کو بول جو لائنگ دو پر آجا گئے تو اس کو بھی بھلیتا لگا دیئے۔ وہ چھوکریتا بھاگ گئے، نہیں نہیں یہ کیسے کچھ نہیں ہوئا۔ کھایے دیر پی کے تو چھاڑ لگا ریا تو نکل گئے ہاتھ میں سے، پر ایک دوسری تیڑی آیا ہے، پرس کلاس ہے۔ نہیں یہ چھوکریتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ چھوکریتا ہے۔ یہی تو جیوان، نیلدہ، یہی تو جیوان۔ شکریہ مل گئی اور پیتی بطن میں سب پیسا مال لیا تھا اے 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 کونے رہے تم لوگ کجھ جا رہے ہیں اے ہمیں 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 تم لوگ سالا یہ کھٹیا بطیا یہ پیتی بطن میں سب پیسا مال لیا تھا اے نام کی بدنامی ہو رہی ہے استاد روز روز چھوکری سے سالا ادھر مل ادھر مل اس لئے بوری بستر لے کر ہم تمہارے پاس چلے اب دن تارک پھیک کر کے ہمارا معاملہ برو بر کر دو ہاں یہ بے سرم سادھی کی بات کرنے آیا کیا ارے لچپی تو یہ سارے بچ کسے سادھی کرے گی یہ بھی تو بچ کی ہے اتاد اور پھر جوانی ناک میں دم کیا ہے بک 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 من کر بے حیاء گروہ سے تنہیں بات کیا کچھ کہ نہیں مجھے پاس کر تو بھی نہیں تو بڑا کیا دادا لپڑ دیں اٹھا کے مجھے پاس کریں کچھ نہیں کچھ نہیں ابھی ٹھیک ہے اس ماملے کا تو انکم کوئی جلدی ہی سیٹل کرنا پڑے گا مرنہ سوا مرد جات کر تو کون بھروسہ نہیں ہے اب ہاتھ میرے رسکے سے چل نکل مرنہ سوا مرنہ سوا موسیقا موسیقی 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 ہم گھوار باپ کرنے جارے سے بابو صاحب ہم بابو صاحب ہم سمجھا کہ تم سالا کمپنی کا ٹک ٹکی ہو چانچا چانچا بابو صاحب ہم سمجھا کہ تم سالا ہمارا ڈبا گول کرے گا تو ہم مولا کیس سے پہلے کہ تم ہمارا ڈبا گول کرو ہم تمہارا ڈبا اور پرکر دے میرے ڈبا بابو صاحب اس کے باتے ہم یہ کرا لے کے آئے سے بابو صاحب کہ تم سالا ہمارا ڈبا گھوپڑا بھوڑ دے گے کیوں اور تمہاری لاز کو پہر کے اوپر سے پھیک دے گے مجھے دارو بھی ہمارا مستقرہ بشاہ دا بابو صاحب یہ ہمارا مشٹے کے بابو صاحب مجھے دا بابو صاحب مجھے دا بابو صاحب موسیقی 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 بنتا ہے ہونا آگ لگائیں گے ہر جرمیں بنتا ہے ہونا روگ بھی کٹ ہے پریم کا پگلی تڑھتے گی اس دن ہو چاہی جوانی سہی نہ جائے رسیاں تورے دن تمہرے سنگی تو رین بیتائی کہاں بیتاؤں مجھے موسیقی 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 کیا ہوا آج فیکچ نہیں گئے دیکھئے نا بابو ایک دن کام پر جائے گا تو دو دن لگا ارے چوب شادی میں نے کی ہے تیرا بھار بھی مجھ پر سمجھے بابو جی استاد مجدوروں کو خبر دینے بولا ہے آپ کے میٹنگ کے لیے اسی لیے تو نکلا ہوں استاد ہاں ہم سب کا استاد سکینا ماں تو دوستو ہم سب ہی شکتشان ہائے مگر ہمارا دشمن ہم سے زیادہ طاقتور ہے ان کے پاس ہے ہتیار اور وہ ہتیار ہے ان کے دولت جو ہمارے پاس نہیں ہے مگر سچ پوچھو تو وہ ہے قائد درپوک دل اور اندر ہم سے زیادہ کمزور اے بابو جی ایک ایسی بہانے کرتے ہو کہ ہم کمزور بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں کبھی یہ کبھی وہ کیا مطلب ہے بابو جی اے سالہ پہلا بات تو سناؤ بیچ میں کائے انٹرپیئر کرتے ہو بابا کچھ سمجھ بھی تو آئے تم بولو بابو ساہب بولو ہاں آشا ٹھائر ہم اے لوگ کا بولو اپپر سمجھائیں گے ہم بولے گا بابو کیوں نہیں ضرور اے خامرس دکھو شاچیو وہ اپنا کلخطہ میں دکھا بابو ہے نا اے بابو ساہب کو ادھر بھیجا پہلا تو ہم اس کا داڑی میری دیکھ کے ہم سمجھا کہ کمپنی کا کوئی تکٹی کیا ہے تب ہم کو اولو بنانے کو آیا کچھ گول ماہ کرنے کو تو ہم کیا کیا راڑ کو لگا دیا ایک دم پوڑا خلاس کر رہیں گے لیکن وہی ٹیم میں ہم کو پتا چل گیا جہی تو سالہ سریپ آدمی ہے گوڑ میں نے ہاں تو آپ کمپھڑا ادھر آپ تکلیفتات ہو کرتا بہتو ہم بات کر رہی گے ہم نیاتا ہوگے برابر کیا یہ داریوالا بابو کیا بولتا ہے کہ جاؤں ہم مجھور لوگ سب مل کے ایک ہوئی جائیں گے تو ہمارا طاقت بڑھ جائے گا ہاں کی نا ہاں اور جاؤں ہمارا طاقت بڑھ جائے گا تو اس سالہ اتنا بڑا انگریجی کمپنی یہ ہم سے ڈرے گا ہاں کی نا ہاں اور جو کمپنی ہم سے ڈرے گا تو ہمارے اوپر جلوم نہیں کر سکے گا ہماری بہو بیٹی کی جتما ہاتھ نہیں ڈال سکے گا ہاں ہم پوچھا تم کا اے سالہ تم لوگوں میں خرابی ہے بات سنا نہ سنا ہاں پہلے ساہی کہ ہی خاتیر ہم سب لوگوں کا ایک ہونا پڑھے گا اور ایک ہوئی جائے سالہ اے بابو شاہب کا پارٹی میں ہم بڑھتی ہو جائیں گے پارٹی نہ ہاں 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 موسیقی 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 اس کو چھوڑ دینا ہوگا انسپیکٹر صاحب سگینہ کمپنی نے بادل کے نام ڈائری درچ کرائی ہے سمیت صاحب کو بے ہوشی کے حالت میں اسپتال لے جایا گیا ان کی حالت خراب بغیرت نکلا اس حالہ ابھی تب جمدہ ہے اگر مر گیا تو دفعہ تین سو دو لگ جائے گی ملگا دو تین سو دو چار سو دو اگر ادھر بج گیا اس حالہ تو صاحب ادھر ختم ہوگا قانونم میں نے اسے گرفتار کیا ہے سگینہ سامنے سے اٹھ جاؤ جو کہنا کچھری میں کہنا بے آئینی کام مت کرو سگینہ قانون کو توڑ کر اس ظلم کا برلہ تم نہیں لے سکوگے اس اچھا چار کا مقابل کرنا ہے اسے اٹھانا ہے اس وقت تم خود ہجوئے کے راستے سے سب لوگ مل کر تیاری کرو سگینہ تیاری کرو اس آخری جنگ کی جو تمہارے سامنے ہیں لے جاؤ اس کو صاحب آج سے کون سالہ ایک کمپنی کے کام پہ لہیں جائے گا اور جو جائے گا ہم اس سالہ کی کپڑ ہی کھولنے میں پاگلپن مت کرو سگینہ کام استرابند نہیں ہو سکتا ہے ہر تال کرنی ہے تو پہلے کمپنی کو مناسب نوٹس दنا ہوگا یہ گھر کھانوی بات ہے ارے رہنے دو تمہارا کانون بابو رہنے دو تم سالہ پڑا لکھا دینے لیکن دیو خوپڑ ایک سالہ جانور ہماری بچی کے عبرو پر ہاتھ ڈالا ہے ہم اس سالے کے ٹھوکائی کیا ہم اس کی مرم منت کیا تمہارے پاس طاقت ہے تم سارا ہمارا آتنی گرفتار کر لیا کبھی ہوں کر لیا تم ابھی یہ گھریب آدمی کا دم دیکھو دیکھو کام بار کام بار بار ہم اس قریب آمرا قریب آمرا ہم اس قریب آمرا اور بےٹی کی جب کدام کھالی آپ سو روپے لے گا کنگم ساگھ ماذا مولی کرتے ہیں سم بھی لے پ ليشائیز کنگم؟ نین ایک بات ہے ش similar کیا بات ہے؟ ایک چھتا صحاب ہے آمد 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 Aprنگم تو اور سمجھ ساب کو گورا گورا مہم ساب رہا ہے کنگم سافر اگر ہمارا بادل ایک رات موس کے ساتھ بستر کے اندر سو جائے گا جو گا دیشن پر پوسترس تم جمع کما پر باکھا دا حال سگی نا ہم تو خاری جانو اور کما پر باعتو کرتا نا صاحب آپ لوگ تو جانو اور کما پر کام کرتا کنیمم صاحب اگر آپ ہمارا عجت لے گا تو آپ کو اپنا عجت دینا دنیا کا مزدور 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 یہ ہے ہمارا سگی نا مہتو جانکہ سارا مزدور اس آدمی کے پسینے پر خون بہانے کو تیار ہے بابو صاحب ایسے ہمارا مان بہا رہی ہے صاحب ہم اپنے سامنے آپ کا سوادت کرتے ہیں we welcome you mr. مہتو ہم کو mr. مستر کار کو بولتے ہیں بابو صاحب ہم تو مامولی مزدور لوگ ہیں خالی اتنا بات ہو گیا کہ وہ کمپنی کے ساتھ ماملہ آل گیا عجت کی بات آگئی اس میں ہم لوگ پہنچ گئے بھیڑ گئے اسے عزت کے خادر تو ہم آپ کے پاس اتنی دور سے آئے ہیں مہتو جی اب ہم کو مہتو دی مہتو دی نہیں مولنا میر سب نہیں تو ہم تو سروں کو مجھے ڈوب جارے گے آلے وہ بھجماز کیدر کیا ہے ہے گروہ ہے گروہ ہے گروہ ہے کامی ہے اللہ ہے سب بڑا بڑا گھنٹہ ہو رہا ہے میٹنگ بلانے ہو گی سگی نا ڈو ایک گھنٹے گندر یہاں کے فیکٹری کے سارے مزدوروں کو اکٹا کر پاو گے تو ڈو ایک گھنٹہ کیا بابو صاحب ہم دو منٹ مر سب لوگوں کو حاجر کر دیں گے مگر آپ سے بات پوچھیں کہ میم صاحب کیا کریں گے ہم ہی تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے سگینہ انیائے اور اکلیچار کا مقابلہ کریں گے مگر آپ اورت جات ہیں میم صاحب ہاں اورت جات تو کیا ہو کچھ نہیں تب تو اور بھی فس کلاس بات ہے ارے ایسا کبصورت چھوگری لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کر لڑیں گی تو ہم بھک سے گول مار رہیں گے اچھا ہم جائیں گے وہ میٹنگ کا بندو بس کر لیں ہاں سگینہ گنڈا ہے سگینہ بدماش ہے مرک ہے مگر اپنے چنتہ کا ہیرو ہے کچھ آپ کا ہے کیا کیا ہے آپ نے ان قریبوں کے لیے مگر آپ کب گئے مگر آپ کب گئے کچھ کہا نہیں میرے پاس سمیہ نہیں تھا عمل بچائی چاہی سٹرائک دیارن ونیت ساٹ چلی ایک میٹنگ کو دار ہاں 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 عمل یہ جنگ بہادور رام بہادور یہ کیسے لوڑ ہیں اقدم لچے کمپنی کے دلال تو فیور ان کی سگینہ سے نہیں بنتی ہوگی ان سبوں کے لیے سگینہ کافی ہے دوستو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کی کمپنی نے ہماری تمام مانگیں سکار کر لی ہے خادل کا مقدمہ کمپنی نے واپس لے لیا ہاں 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 اور آگ میں ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جسے سُنکر آپ خوشی سے بچھل پڑیں گے ہندوستان کے مزدوروں کے اتحاس میں آج کا دن سنہرے شبدوں میں لکھا جائے گا کمپنی نے مزدوروں کی ہر تکلیف اور ان کے سکھ دکھ کا خیال رکھنے کے لیے ایک نیا آفیسر کی جگہ نکالی ہے لیکن وہ آفیسر کوئی ویدیشی آدمی نہیں ہوگا آپ سب مزدور خود ہی اپنی ورادری سے کچھ بیل فیر آفیسر کا چنان کریں گے جبان سمحال کے بات کر ہم کو پساڑا چاہتا ہے کیا میں نہیں پسوں گا جائے رام جی کی صاحب لوگ اے گراند آرہے تکای لاب اے گراند تکای ڈیم پھول لوگ جو کنو کا افسر بنائے کا ہوئے جو کنو کو پوزیشن دے کا ہوئے تو کنو مستق والے کا جاؤ تکینا ماؤکو 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 تکینا میں یہ سوچ رہا تھا سگینہ کو ویل فیر آفیسر بنانا کیا ضروری تھا ارے تمہیں جو خود کہا تھا کہ وہ یہاں کی جنتہ کا لیڈر ہے لوگ اس کے پسینے پر خون بہانے کے لیے تیار ہے اسی لیے تو میں نے اس کا نام تزویر کیا ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن انودہ سگینہ ایک انپر آدمی ہے اس ذمہ داری کو نیوانا اس کے بس کی بات نہیں ہے تم تو ابھی سے اپنے لیڈر کے مخالف ہو گیا ہو عمل نوپ اس اس نوٹ رائٹ سگینہ کیا تھا 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 اگر ہم اپنے سگینہ مہاتو کو کمپنی کا جنرمینے جب بگا دے تو کیسا رہے کہو سگینہ تھٹھا کرتے ہو صاحب یہ یہ سوالہ ان کو گھر ہے راگھر ان کو نینے میں آیا اور یہ کپڑھ مسوالہ ہمارا تو دن گھوٹتا ہے یہ دیکھو اس نے یہ کیا جاندھیلی کر دی لا میں ٹھیک کر دوں سگینہ سگینہ ایک سرکیلو نکالنی ہوگی ہے کیا یہی کی سارے مزدور اپنی دکتر اپنی ہر شکایت تمہارے پاس لے آئیں اسی کی سرکیلو بھیجنی ہے وہ میں نرات کر دیا ہے تم صرف دست کر کر دینا بس ہم انگوٹھا مار دیں گے انگوٹھا مارنے سے نہیں چلے گا سگینہ پچھلے کو دراؤں مات گھبرا نہیں سگینہ میں تمہیں سب سکھا دوں گے وہ سیکھیں گے پیچھے بعد میں تو آپ پہلے بستی میں چکر لگا کے آئیں گے ہاں ضرور 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 با 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 ادر نہیں اتھو ادر ہے ادر ہے ضرور 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 rezé yrmہ ک�ار ساتھ بگو ہم ساپ جیسے یہ کپڑے پہنے ہیں تو جب آپ بابو ساپ جیسے بارتی تو کرو تمیت سے بڑا بابو بن کے آیا ہم سوچا ہے کہ سارا سب بستی کے لوگ ان کو ایک چھو پارٹ ہی دیں گے دعوت تو اسے کر کے سب سالن کے جا کے پھوراں نوتا دیا نوتا دے ہوئی جائے ہماراں ٹھینگاں 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 ہم کا کوئی توری خدمتگار ہے نوتا دے ہوئی جائے بیجنا آپ نے اپنی اوچاسما باڑی کو خبردار جہاں آری بہن ساپ کے بارے میں ایک بات بھی پالتو کیا تھا مالوم ہے وہ ہمار سے کٹری ویسی کٹری پرائی بیٹ سے کٹری ہے پڑا لکھا چھو کبھی ہے مستق والا ہے سالہ تیری طرح بیوکوف آنپڑ گھوار رہی ہے جانا اوہی کے پاس جا کے مر یہ ہمار بھیجا چاکے کہے آگیا ہے پالتے دیں گا جدہ خولیا تو دیکھا خولیا خولیا ایک دم خس کلاس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جو کام جیسے بولا ہے نا ہم وہی سے ہی جا کے نپچانا ہوگا چل بھگ چوٹیس گھنٹا ماؤں چسمہ باڑی کم بھی جا جے بڑا دے باقی کان خور کے سن لے جلیتا بھی کوئی ایری گہری دا ہی ہاں اوڈایاں کی خاتر پارٹی کرے تو اور برطن مانجے جلیتا اینا ہی ہوئے کب پرکھوڑ دا اے اے سسوری برطن دھوئے گی تو برو بر اور کھانا بھی پکائے گی تو برو بر سمجھے تاہی نہ جا کے اپنے گھر میں سوئے گی اب چل سیترا جبولا سکر کیا جا چل میں نہ جا دیکھیں کوئی جبا جستی ہے کا چل مہ کان تو جا دیکھ کھلے تو خان مک لگا خان مک لگا جا 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 یا کے دھو اتنا رونے کی کیا بات ہے ہاں 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 سالہ میں تو سہاں بن گیا اے سالہ میں تو سہاں بن گیا اے سہاں بن کے کیسا تن گیا یہ سوٹ میرا دیکھو یہ بھوٹ میرا دیکھو جیسے گورا کوئی لندھن کا سالہ میں تو سہاں بن گیا اے سہاں بن کے کیسا تن گیا یہ سوٹ میرا دیکھو یہ بھوٹ میرا دیکھو جیسے گوڑا کوئی لندن کا باپکیرے باپکیرے سوٹ پہن کر کیسا کھوڑے بھاندے باپکیرے باپکیرے سوٹ پہن کر کیسا کھوڑے بھاندے دوہ جیسے پنکھ مہیوڑ کا اپنے دم میں باندے اپنے دم میں باندے ارے کیا جانا ہم اس بھیجا میں کیا کیا نقصہ کھیچا لیڈر لوگ کی اونچی باتیں کیا سمجھے تم نیچا کیا سمجھے تم نیچا میرا وہ سب جاہل بن گیا سالا میں تو ساپ بن گیا سالا میں تو ساپ بن گیا ساپ بن کے کیسا تن گیا یہ سوٹ میرا دیکھو یہ بھوٹ میرا دیکھو جیسے گورا کو یہ لندھن کا سورت ہے بندر کی پھر بھی لگتی ہے علبیلی کیسا راجہ بھوٹ بنا ہے میرا گنگو ٹیلی یا گنگو ٹیلی تم لنگوٹی والا نہ بدلا ہے نہ بدلے گا تم سب کالان لوگ کا قسمت پنسہ نہ بدلے گا پنسہ نہ بدلے گا سینہ دیکھو کیسا تن گیا سالا میں تو ساپ بن گیا یہ ساپ بن کے کیسا تن گیا یہ سوٹ میرا دیکھو یہ بھوٹ میرا دیکھو جیسے گورا کوئی لندھن کا جیسے گورا کوئی لندھن کا یہ چک چا ڈالیتہ کی در ہے بھائی لالیتہ اے لالیتہ اے لالیتہ جیسے گورا ابھی یہ یہ ہمارے گھر ہے یہ گھر یہ گھر توہی گھر ہے یہ گھر ہمارا سو مچھول پارٹی کا گھر ہے ہے کہ اسے تو ہزار اچھی ہم گریب اندے رو پڑی ہے capit Brat ہونے لیکچری دیکھا ہوا کچھ دب بطن دبا اور بھگ دائی رسانی رسان ای اور صاحب نے کامرہ میں ٹھندہ پانی کا مزینہ پڑا گرو 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 کراتے ای دیکھ چیلک کا پردہ دیکھ نرہ 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 آجا سوی جائنا تو لپ لپ دائی سپنا تو سرپ نے جوا پڑیا کے لیے بائٹھیا وہ صاحب صاحب بول دیا کہ ہی تو مجور لوگ ان کے ترکی کھڑے کا جمام آئے پھاروڑ مارچ اور تم امرت جات صلاح کھچا مرد کے پیچھے ہی کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر مجور کے پاس تیرے پاس گروں کے پاس یہ سلکسنہ کے پاس رسید کے پاس تب مجور لوگ کے پاس اتنے ہی ساندر مقام آئے گا اس کا مطلب ہے ہم سب مجور لوگ کے بچے کے پاس ایشہ اچھا کھانا آئے گا اس کا مطلب ہے ہمارے بچوں کے پڑھنے کے پاس سرمدار سکول بنے گا اور بھیمانی کے اندر ہمارا بچہ ماں کی گھر میں دبائی کے پاس مرنے ہی آئے گا اس کے لئے ہسپتال بڑھا کریے سالہ کرے رہا کون وہ بلو سکینہ جبان دیتا ہے سکینہ جبان دیا سب کو سب کے سامنے اگر سائنہ سالہ اس کا ہم نہیں کرے گا پورا تو ہم تم سب ملکے اس کو پانسی رہا ہوں آسی کیا اپنے جوڑوں کی جوائے گے سارا آفیس کام کیا تو کیا کنیں گے یہ کنسی وقت بوئٹے بوئٹے ہم کو نیند دے ہاتھ ہے تو جاؤ نا سارا باہر خون کیا نیند بھاگ جائے گی آو آو موسیقی 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 آج ہم چڑھا لیو ایک دن اچھے تم تو بیچھا کتنا سنبھر سنبھر ہاتھ مولا ہم گول گول لیٹا سے بھی لیٹا تمہارے سر نرم ہاتھ کہاں سے پائے گی وہ تو مجور کی چکری ہے اس کی ماں بھی مجور تھی اس کا باپ بھی مجور تھا وہ بھی مجور ہی کرتی ہے روز کپریں دھوتی ہے برطن نوائلتی ہے جھارو دیتی ہے پھر باہر دا کے سڑک کے اوپر پتھر بھی توڑتی ہے وہ تمہارے سر نرم آدھ کہاں سے پائے گی لیکن ہم تم سے ایک بار پوچھیں بڑا آپ بڑا نہیں مانگا آپ اتنا لکھا پڑا چکری ہے مہم صاحب لیکن آپ در دین بھر بیٹھ کے وہ ٹی پیریٹر پہ دیکھے گو میںس کارو کیا بیرکل پسند نہیں روز میں سب تم کمپنی کو چھلیتا ہے کمپنی تم کو چھلیتا ہے تم پھر کمپنی کو چھلیتا ہے لیکن اُدھر گومیس کا کام کرتے کرتے ہاتھ کٹ گیا چاروں رنگلی گیا اس کا اس کے پاس کھانے کو نہیں کمپنی تو اس کو ایک پیسا بھی نہیں دیا آپ کو مانم گومیس کیا بولتا ہے گومیس بولتا ہے سگینہ سارا سائب بن گیا ہے وہ مجھول لوگ کے لئے لنگے کو تک جات نہیں ہے ایسا بولتا ہو تو کہو تم کیا کنا چاہتے ہو اگر ہم ہوتا تھا نو میرسا تو دو دن میں مار پیٹ کر کے سب بڑا بر کرتے تھا تھا ایتم لیور چندر مار پیٹ دنگے سے ہی کیا سب کچھ ٹھیک ہو سکتی ہے سگینہ میرسا آپ آپ لکھا پاوگو ہے آپ کا زندگی دوسرے ٹائپ کو ہے بانہا ہوا عبیافت رشتہ سیدھا رہی گھاڑی کی طرح چک 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 کر کے چاہاں لیکن ہمارا قریب لوگ کریں وہ دوسرہ ہے بچپن سے ہی سکھا کہ لٹ نکھوگا لٹے ہی دیں نا ہوگا یا تو ہم میر جائیں گے میں تو ہمارا تو سمجھ نہیں چاہے گا اس کے سمارے دوسرا کوئی رستہ نہیں بشا کھا this is very important وہ کیا ہے جانتی ہمیم سب چائے کے بگی چا بگی چا میں ہمارے ماں باپ مجھوڑی کرت رہے ہیں یہ معمولی پولی کا کام ایک دن ہم ترکی اٹھکی کا دیکھا میں امسار کہ پولیس آئی اور سالہ ہمارے باپ کو پگل کے لے دیں وہ کے بعد ہماری ماں میں ہم کو چھوڑ کے جانے کام بھاگ گئے ماں سالہ اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگ گئی ہم اس وقت چھوٹی دے اتھکے لے جب پہن ہے تو رونا شروع کرتیا خوب رہے خوب رہے خوب رہے خوب رہے اور اس کی بات جو لگی پیٹ میں بھوک ہاں ہاں مانو ہزار من مکوئرے کی امگار چلا دیا گوئے اندر یہ مانو کچھ چھلا جانور تھا جو گھج گیا پیٹ کے اندر کاٹ رہا ہے ڈاک سے پنجوں سے نوچا کرید رہا ہاتھ رہا ہے ہماری آلت کو اکھڑا ہوگی میم صاحب پھر رات میں ہم کیا دیکھا کہ وہاں ایک گتہ آکے ماںس کا ایک پکڑا کھایا چپنے 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 کھایا میم صاحب ایک پتھر اٹھایا اور دھیرے سے جا کے اس کی بازنا ایک دیا سارے کو گتہ جب بھاگا تو ہم بھی بھاگے اس کے پیچھے بھاگتے 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 اس کا ایک لاغ دیا اور وہ باز کٹکا اس سے نوچ لیا ہم اس دین سے وہ بچہ پیٹنا سکھا میم صاحب مانو سارے کے لیے آکاشت کوئی لکھ دیا ہوئے کہ سگی نا بیٹا جون جندہ رہنے کا ہوئے وہ مان رہا سمکھ تو پیٹنا سکھا ہم دونوں کی زندگی کی ایک ہی کہانی ہے سرینہ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ میرے پتہ ایک بہت بڑے اندسٹریلسٹ ہے اور تمہارے پتہ کی جاہ بھگان کی ایک غریب کوئی ماں باپ کا پیار تو مجھے دے نہیں ملا ماں کو پارٹیوں سے پرسر نہیں دی اور پیٹا جی کو پیسہ بنانے سے اصل میں ہمارا سمانچ یہ ایسا ہے جس میں انسانیت نہیں زندگی نہیں صرف خودگرزی اور پیشنی اس لئے تمہیں بھاگ کر چلیا تمہارے پاس ملکہ آپ سمجھ گیا کیا سمجھ گیا وہ کیوں چھوڑ دیا سب سمجھ گیا کیا چھوڑ دیا لپٹک کی لالی آکھوں کی کھالی جانتا جانے کے لئے تیار ہو جاؤ کلکٹہ کھا ہے کھاں بابا وہاں کھرتال شروع ہو گیا مزدور بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر ہمیں لڑنا ہے پر وہ کھلکٹی کا مصیبت اپنے کو کھا ہے کھا ہے کھا یہ کچھ کھا مصیبت ہے سگینہ یہ سنگ کا حکم ہے نا 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 وہ حکم حکم نہیں چلے گا سگینہ سے کام لینے کو ہوئے گا بابا صاحب تو آپ کچھ سگینہ کو فرمائز کرو کچھ اس کو ریکویسٹ کرو سگینہ میں تُو کو ریکویسٹ کرتا ہوں ایک بات ہے یہ کچھ بات ہے اپنے کو کوئی ریکویسٹ کرے گا تو آپ اس کو بولیں گے بھائے تمہارے لئے تو ہمارا جان بھی حاجر ہے کون ہے گرنی وہ بھائیت ہاں ہم بھائیت ہمیں اس سے کچھ pois اوہ یہ امام گوڈ对 گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ اے یہ کیا ہے میں نے تا یہ چھوڑی کس لئے دکھار گئی ہے ایک جسمہ والی سہر سے ہماری سلطن بنے کا آئی ہے اوکرنات کاتے کا لائی ہوئی چھوڑا یہ دیکھو یہ کیا بدنیجی ہے دیشیوں کی طرح حرکتیں کرتے تمہیں شرم نہیں آتی ہتو میرے راستے سے ارے لنیتا کو راستے سے ہٹانے والی آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی میرے اے بھوٹلی یہ کیا کرتا دکھائی تو پتوار بانکار پاکھنجی گدان تے مار اے بھوٹلی اے بھوٹلی اے بھوٹلی اے بھوٹلی اے بھوٹلی اے بھوٹلی سگینہ سگینہ سر چوکری کا آت کی مار گا گیا جان لے لئی ہوں تیری سگینہ اور تیری اوچسما بانی کا خون بھی پی جائی ہوں تم لوگ ابھی للیتا کا دوسرا رنگ نہ ہی دیکھے ہو اے بھوٹلی دوسرا رنگ دیکھ کے تو ہم توہرے اوپر آتی کھو گے رنی چل ہج بے سر رنی پچٹا گلے میں ڈال کے دے 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 اچھے نال کے ہاتھ اور گھوم پیچھے پیچھے دلائی کی سکتے کی پرہ اے 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 تیری بھاہیات بکواس بند کر معلوم ہے ہم ادھر جا رہے ہیں تلکتے وہ سب مجور لوگ مل کے مہا بھارت کا یدھ کیا ہیں اور تیر ہوا ارجن کے باپ بن کے جا رہے ہو ارے جرور جائیں گے سالہ اب تو نہیں بھی جانا ہوئے گا تو جرور جائیں گے جاتا ہے بچہ تو کہ ہی بستی ماں کوئی نہیں روکے گا ہم جا رہے تھے تو ہم سب سے بہت دور جانا چاہتا ہوں نجا کہاں سمجھتا ہے تو ہم سب تیرے بہت زندہ نہیں رہیں گے ہم سب رہیں گے سگیدہ اگر سکتے نہیں تو ہم سکتے رہیں گے ہسکے نہیں تو ہم روکے رہیں گے سگیدہ پر ہم رہیں گے ہمارا بھی بھگوان ہے پر ایک بات یاد لگا تیرہ موش کے طور پر ہم نہیں رہیں گے کبھی نہیں رہیں گے سگیدہ جاتا رچائے ہوں سے جا سکینا مہا تو 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 موسیقی 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 تمہارا کھوپڑی کو کیا ہو گیا وہ بتاو کیا ہو گیا کچھت ہے کیا ہو گیا سالہ اتنا دم دورت والا آدمی کا بیٹی تر وائش ہے انا میں اتنا بڑا مکان ہے کہ تم حالتو لوگ کے ساتھ ہمارے سادمی کے بیچے کار کو گھومتا ہے اور تمہارے باپ کے ساتھ باپ کے ساتھ تندگ یہ اصولوں کے جنگ ہے سلیم اس پر باپ بیٹی کا کوئی سادمی میرے بیدا ایک اپنے پر بیٹیلیسٹ ہے کتر بیٹیلیسٹ مرزدوروں کا خون جوسانگا نیم ہے اور میرا نیم ہے اپنے پرخوں کے پاپ کا پرائشتیت نیم 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 ایشید نا کمکرمائز فیقی ساتھ شروع ہو گرہی ادار ضرور ہوتے تمہارے ورکے سکھا جائیں اور امکے امارس میں میرے ورکا مٹھے جائیں لیکن بیٹی کا تند یہ سمتے شروع ہو گی رہ گا شروع ہے وہ ہیں لوگ گو کردے ریل فیر آفیسر سنا ہے تمہارا نام اس ٹائک کے لئے باہر سے بڑھائے ہوئے ایک گرگ ڈٹو ہو تم ساہب ہم آپ کا داروپیا ہم آپ کو جھوٹ نہیں بولیں وہ نیردو بابو ہے مام وہ سالہ اگدم پولیٹک آسو ہے وہ دینجر آدینے اگدم وہ ادھر ہم لوگ کو چابی بھر دیا ادھر آپ کا گھنٹی بجا دیا یہ آپ کا بیٹی خواہ سامنے کچھوں ادھر بستی کے اندر پیچھے ہم کو مصیبت کم نہیں بہت مصیبت ہے اور وہ پاملی سالہ ایتا ہے اس کا کچھ بھروزہ بھی نہیں ایتا ایک مامولی مزدور کو سرمائے گاری کی شان بکھانے لائے تھے پیدا جی نہیں مہم ساہب یہ ہاتھو بات کرنے کا ٹیم نہیں کام کا بات کریں دیکھو جیسے ساہب آپ یہ چھوکری کا باپ ہیں وہ ایسا ہم لوگ کبھی باپ ہیں باپ بچھا لوگ سب مل کے پویٹ جائیں گے کیا جھنجت ہے وہ دیکھ لیں گے اس کو مٹا دیں گے شیٹل کر دیں گے ایک ساہب وہ سات سو آدمی ہے نا ساہب وہ بھی دانا پانی ان کا لگ دائے گا اس کا بچھا لوگ بھیوی لوگ وہ سب آپ کو توہ دے گا ساہب ہم گھریب آدمی بھی ٹکٹ کٹا کے اپنے بستی کو جائیں گے اب پہلا پہلا ساہب ایک منٹ ایک لگا لیں گے دو منٹ میں پہلا موسیقی 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 آدھے رات کو کچھڑ ڈالو گھم کا جبردستے دھر کے لئے گئے سگینہ تیری چوڑی کی لاز رکھے کا ہم ابن آپ کا چک کو مار لیا این دے گا میں تیرے ہاتھ چڑ دوں تو بس دیمان آجا ہم سب لوگ کرے جار کے دسمان ہے کھا لوگ کہتے سگینہ آپ سر بن کر مجرل کے ساتھ دھوکا گیا سگینہ بے ایمان سگینہ گھنڈار کیا بے ایمانے کیا تم کمپنی سے بھی گھتہ رکھیا سگینہ تمہارے لئے کوٹ سے آدھر ہے کہ چوہوڑیس گھنٹے میں یہ بس دی چھوڑ کے چلے جاؤ چوہوڑیس گھنٹے کے اندر انسپٹر یہ دنیا سالہ اُلٹا پُلٹا ہو جائے گا تم رسانتوت کیا پولا سگینہ آسنا مانکہ ساپ برابار ہسنا مانگتا ہے کیونکہ بات ہے یہ سارے ہسنے کا بات ہے کننگم صاحب تم ہمارے ساتھ میرے کے اگریمنٹ کیا تھا تم بولا تھا کہ ہم سالہ یہ گریب کے لئے یہ کرے گا وہ کرے گا ایک سوٹ بناے گا اس دھرتی کے اوپر ایسا ملت ہاتھ کیا تھا ایسا کچھ نہیں کیا ہمارا اُدھر پی کھرا تم ہمارا گریب لوگ کے پیٹ میں لات مور دیا بود کے بچے کے پیٹ میں لات مور دیا تاہم چھتے ہیں کیا آپ آپ کو معلوم ہے یہ سب گریب لوگ کیا بولتا ہے سگینہ کو بولتا ہے سگینہ کو اچھا مکاندو اچھا کاندو اچھا کپردو بس سگینہ کتم سگینہ نے میٹنگ بلائیا وہ ہمارا جنرل میرے جار ساپ آپ کی جال بجی دھندہ بجی سب کچھ پتا دیا آپ تو سالت پانچہ کر دے گا سگینہ کرا جا یہاں سے ہمارا سگینہ بل گیا ہم اس کی محب کو رو لیے آپ لیڈروں کی در میاں خاندر دے کیا فائدہ یہ بلتی کے لوگ تمہاری بات کو نہیں سنے گے سگینہ تو ہم سب کے ساتھ بشاہد گھر کیا ہے تو یہاں سے چلے جائیں تو بدل گیا سگینا بلکل بدل گیا سگینا بلکل بدل گیا سگینا بدل گیا دو آج بھی نہیں ہے اوکالی کا کتا اوکالی کا زیادہ اوکالی کا زیادہ اے سغینہ کو تمہیں لوگ گمدے پہ اٹھائے رہے تمہیں لوگ نعرہ لگائے رہے سغینہ جندہ بات سغینہ جندہ بات سغینہ کے پیچھ میں کون چکو چلا رہا وہ سننا ہوگا اے پاکو جلاؤ اے شمچہ کی عدالت آج ہمارا پہچلا ہوگا بابو ہو جائے گا پہچلا سنو بھائی سنو سنو لیکچے چھا رہا ہے سنو یہ خود نہیں بول جائے اس کا بھرا ہوا پیٹ وہ لے آئے اس کی گام چپو نہیں آئے اے بھاکو بات کا چرارہ دیکھو اے خانی پراتوں سے پیٹ نہیں بھتا کچھ پیسہ چھوڑ ہمارے بچے بھوکے مرے مارو سالے کو مارو 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 موسیقی 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 چلیں یہاں سے کتی بکر تمہیں راستے سے اچھا ساتھ رہی تا اپنے جان پر تھیل کر جو سگینا فیکٹری نہیں بچاتا تو ہی راکشن تمہیں بار بچان کا دانہ پانی بند کر کے ساتھ کب بھوکان مار دیا ہوتا اے ہی ہے گتار یہ ہم گریبن کی بھلائی نہیں ہماری بربادی گرے کہیں آرہا ہے ایسا در موں کا تاغت ہو ڈال دائی چنگ ڈال کے کلے میں پاسی کاؤں بندہ ہمارا نیم تھا یہی لئے ہم ہوا گیا تھے کہ بدیشی کمپنی کی اتیاجہ کو ہمیں سا کے لئے ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے تھا لیکن دن سگینا نے ہمارے ساتھ خطاری کی جنتے ہوئے ڈائنمائٹ کے تار کو کاٹ کر سگینا مہاتو نے ہندوستان کے قرار و مزدوروں کو اپنی جنگ کی مدان میں دک سال اور پیشے دھگل دیا اس حضرت میں ثابت ہو چکا ہے کہ سگینا مہاتو وہ بھددار ہے وہ بشواس رہتی ہے بشواس گھاتی ہو تم داگرہ آنی رتو بابو تمہارے چہرے پر سے فریب کا آخری پردہ آج ہٹ گیا تم نے سگینا کو ختم کرنے کے لئے اسے ویلپیر آفیسر بنا رہا تھا تم نے اس کے ساتھ دھکھا کیا ہے ایک سنگٹن کو بنانے کے لئے اس کی جدو جاہت کو آگے پڑانے کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے بشاہ ہم کو اپنی منزل پر پہنچنا ہے ہاں اس منزل کے لئے میں پی چاند پر کھل ستی ہوں لیکن ایسی سازش کے لئے میں کسی بھی مت بتایا نہیں آنی رتو آنی رتو کیا مستور سنگھ اس لئے بنا ایسے سچی اور بہادر سپاہی کو اپنے ہی ہاتھوں پہنسی کے فندے پر لٹکانے کے لئے نہیں نہیں آنی رتو نہیں بشاہ 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 نویرجا بشاہ صحیca بشاہ بشاہ ایسا کیا ہے تو کل ہماری یہ کہانی ختم ہو جائے گی لیکن میں ایک مثال خائم کرنا چاہتا ہوں مجھے ایک مثال ایک فیچر ریولیوسنری میری حرفن میں ہماری نام لکھے گا میشا سے گا آنچی کے فندے تک میرے ساتھ رہو میرے ساتھ رہو جب تک کہ ہم دونوں ختم نہ ہو جائیں چوت چوتو روچے میں تمہیں چھوڑوں گا لیکن تمہیں چندہ گا کروڑ تمہیں نہیں چھوڑے مزدور تمہارا سایس لاکھ پر ہزے اس پیسے سے تم ڈرونی ہو دھوم مجھے نہ ڈراؤ میرے جیبن کا آدر شایئے ملدور بھو ساتھیو راک خدم ہو رہی ہے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے گواہوں کی بیان سے ثابت ہو چکا ہے کہ سگینہ وہاں تونے مزدوروں کے اندولن لے ان کے ساتھ شرم ناخرت داری کی ثابت ہو چکا ہے کہ سگینہ بہاتو غدار ہے اب اس کا فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اپنا فیصلہ سنائیے اپنا فیصلہ سنائیے تک کہ اس راکھ کے ساتھ ساتھ سگینہ بہاتو کے منہوچ کہانی بھی ختم ہو جائے یہ در اندر چندہ کے آگے بے بس ہے وہ بس سے درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا فیصلہ سنائیے مجرم سگینہ بہاتو جیسے وشوات غاجی کی صرف ایک سدا ہے میں اس جندہ کی عدالت کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ سگینہ بہاتو دیس سدا ہے vah اوپہ آہ باند کرو انساف اور عدالت کے یہ ناٹک میں منزتور ہم دونوں کے ایک سپائی کی حیصر تہتے اتجاج کرتا ہوں آئے پرٹیسٹ پرٹیسٹ !! کسے پروا ہے تمہارے پرٹیسٹ کی جمتہ بیت کا کرچپی ہے گھاکاکت procs کماتا میں اس زندے کے بار تمہارے شعرک اور کٹ پکلی کی طرح ناچتا رہا ہوں اور دبھاؤں مگر اب اور نہیں مجھے دھمکا ہوں مت انردتا ہوں ایسے فیسسٹوں کے خلاف جنگ ہو رہی ہے سماج بات کا نعرہ لگا کے درتل تم لوگ اپنا راج قائم کرنے چاہتے ہو لیکن ایسا ہوگا نہیں ساتھیو یہ خود گرد آدمی تمہارے بھروسے کے لائک نہیں اس کی آزمیں تمہاری ہے خوشیار ہو جاؤ نہیں تو یہ بھی میری طرح تم کو برباد کرتے گا بابو بابو نہیں بابو نہیں بابو سبینہ بابو اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گا بابو یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہاں لڑنا ہوگا سبینہ لڑنا ہوگا لڑیں گے جان کی باجی لگا کے لڑیں گے لیکن تم کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا بابو ہم کو راستہ دکھانا ہوگا بابو ہمیشہ ساتھ ہوں سبینہ ہمیشہ موج istem لڑا لڑا خرار لڑا لڑا وجہ سے مالا اکتی euros وجہ سے مالا اکتی وجہ سے مالا اب بہت اب بہت گائم pode جو اگر مرد کا بچہ ہے تو سامنے آئے ہم بھوکے ننگے مجدور بابو پسٹول اور گھوئی میں بشواس نکرتے اگر دیا پسٹول کھائی ہاتھ ہے ہم گریب اپنی روٹی روچی پویدا کرتے ہیں ہم گریب اپنے دسمن کا مقابلہ کرتے ہیں اس سے بدلہ لیتے ہیں ہم گریبね موسیقی موسیقی چھوٹے چھوٹے سپنے ہمار چھوٹی آشا چھوٹا پیان چھوٹے چھوٹے سپنے ہمار چھوٹی آشا چھوٹا پیان چھوٹا سپنے ہمار چھوٹی سی جھوپری آوان جہاں چھوٹی چھوٹی کوئی گوڑی کل کو میلی میں مے دھوڑی ہسا ہسے رہی نیہا موسیقی موسیقی